اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ کیریسی ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں سولر پینل کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے جو آپ کو بتاؤں گا کہ سولر پینل اچانک سے مارکٹ سے کیوں غائب ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو ان کے ریڈ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوزن رہتی ہے ان کے ریڈ کے حوالے سے کہ کراچی میں ریڈ کچھ اور ہوتا ہے سکھر میں کچھ اور ہوتا ہے لاہور ملتان اس سائٹ پر کچھ ریڈ اور ہوتا ہے بہت ساری یوٹیوب پر ایسے ہیں جو یہ بات کلیر نہیں کرتے وہ سکھر کا ریڈ اور بتاتے ہیں لاہور کا ریڈ اور ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ کمینٹ سیکشن میں میسیج میں میسیج یہی کرتی ہے کمینٹ دیتی ہے کہ بھائی آپ ریڈ جو بتا رہے ہیں ادھر تو ہمیں ریڈ نہیں ملتا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا دوستو تیسری بات آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ دکاندار اس وقت اس کام میں کیسے پس چکا ہے اور کتنے بندوں کو اس میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سولر پینل کی جس کی لہر آج سے پندرہ دن پہلے پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ چال پڑی تھی آج وہ اچانک سے تھم چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان والوں نے سارے سولر پینل اسی مہینے میں پرچیز کر لی ہیں تو آگے جو اپنا مافیا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے سولر پینل اچانک سے نکل چکے ہیں تو آگے بھی یہ نکل گئے تو ہم نے کیا کمانا ہے تو انہوں نے وہ سولر پینل کا جو سٹاک ہے جو بڑے بڑے سکیرہ امدوز ہیں انہوں نے سٹاک کر لی ہے کم از کم بیس طریق تاکہ یہ مال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا بیس طریق کے بعد آپ کو یہ مال مارکٹ میں نظر آئے گا جیسا ہی ایک دن مارکٹ سے مال گائب ہوا تو ریٹ اچانک فیفٹی فائی پر بہار تاک کہن چکے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے فورٹی نائن پندرہ چودہ تیرہ چودہ پندرہ طریق کو جو ان کا ریٹ تھا ایک ریٹ سولر پینل کا وہ آپ کو مل رہا تھا فورٹی سیمن، فورٹی ایڈ، فورٹی نائن تاک تو اچانک سے ایک دن میں کیا ہو گیا کہ سولہ طریق کو وہ ریٹ فیفٹی فائی تاک پہن چکا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریٹ بڑھانے تھے تو ریٹ بڑھ چکے ہیں آگے آپ پتہ نہیں بیس طریق تاک کتنے پر ریٹ جانا اور کتنے پر نہیں جانا تو پاکستانیوں نے بس سمجھا تھا کہ ہم نے آج ہی خرید لینے کیونکہ پینل سستے ہی اتنے ہو چکے تھے ہر ایک کوشش یہی تھی کہ ہم ابھی سے ہی پرچیز کر لیں تو وہ پرچیزنگ ایسی کی ہے کہ سولر پینل مارکٹ سے ہی غائب کر دیئے دوسری جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے کہ ریٹ کراچی سکھر اور ملہور و ملتان میں فرق کیا ہوتا ہے اکثر یوٹیوبر یہ بات نہیں بتاتے بھائیو سکھر میں ریٹ ہوتا ہے وہاں وہ بڑے بڑے ہولسل ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس مال آنا ہوتا ہے وہ سیدھا مال چین سے ان کے پاس ہی پہنچا ہے مین جو ڈیلر ہوتے ہیں آ کے جب مال جانا ہے وہاں اب جو سیل ہو رہا وہ ہو رہا فورٹی فائی پر وارڈ جو لونجی ہو گیا اس کے علاوہ اور مین برینڈ اچھے چھے برینڈ ہو گئے ان کے ریٹ یہ سیل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اب آگے بات کر لیتے ہیں لہور کی ملتان کی ساہیوال کی تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی آگے مال پر چیز کرنا ہوتا ہے دکانداروں نے تو جو کنٹینر آنے ہوتے ہیں ان کا کرایا بھی انہوں نے اس ہی میں سے نکالنا ہوتا ہے انہوں نے سارے اخراجات اس میں سے نکال کہ انہوں نے فورٹی نائن پر وارڈ آپ کو آگے دینا ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا یوٹیوبر سے کہ جو جو ویڈیو بناتے ہیں ساتھ وہ یہ لازمی کلیئر کر دیا کریں کہ پائی ادھر کا ریٹ یہ ہے آپ کے علاقے کا فرق ہو سکتا ہے تو آپ کے علاقے کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا واضح کر دیا کہ اس طریقے سے فرق ہو سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کو سیل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اب میں نے سننے میں آیا کہ کراچی میں بھی سیم جو لہور میں ریٹ چل رہا ہے وہ وہی پر بھی وہ سیل کر رہے ہیں علاقہ یہ ایک غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد جو میں نے تیسری بات آپ کو کہی تھی کہ دکاندار اس میں کیسے پاسٹیف کا اس وقت دکاندار اس میں ایسے پاسٹیف کا کہ میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے لوگوں سے آرڈر ہی اتنا زیادہ لے لیا ہے اتنی زیادہ کوانٹیٹی میں لے لیا ہے کہ ہم وہ پورا کیسے نہیں کریں کہ ہم وہ سمجھ نہیں آتی اب ہوا کیا ہے اب بات سن لیں اب انہوں نے فورٹی نائن رپے پر وارڈ فورٹی ایٹھ رپے پر وارڈ آئے سے تیرہ دن اپنا تین چار دن پہلے جو بوکنگ پکڑ لیا ہے تو آج وہ ریٹ ہائی ہونے پر جو ڈیلر حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان سے ایڈوانس پیمنٹ بھی انہوں نے مگوالی ہے تو وہ آگے مال ان کو نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال بہت زیادہ دمینگا ہو چکا ہے تو آپ دو تین رپے پر وارڈ ہمیں زیادہ دے تو ہم سے خریدے اب وہ دکاندار کچھ ایسے ہیں کہ جو پریشان ہیں کہ ہم نے لوگوں کی دمانڈ کیسے پوری کرنی ہے ہم نے جو لوگوں سے ایڈوانس پل پکڑا ہوا ہے وہ تو ہم نے فورٹی نائن پر پکڑا ہوا تو ہم آگے ان کو مہنگا تمہیں سیل کر سکتے اس کے بعد دوستو آج کا ریٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو سولر پینل کا اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے ڈیفرنٹ برینڈ ہیں ڈیفرنٹ کامپنی ہیں جو لوگ کل ہیں وہ آج کا لوگ کل کو بھی ایڈ کر کے سیل کر رہے ہیں اس کی جو بیریفائی کرنے کا طریقہ کارج ہوتا ہے وہ دکاندار بھی بتائے گا اگر وہ بتانے والا ہو تو اگر آپ دیکھنے والے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بارکوڈ ریڈر ہوتا ہے بارکوڈ جو اوپر بارکوڈنگ ہوتی ہے شیشے کے نیچے گلاس کے نیچے اس کو آپ نے سکین کرنا ہے تو وہ آپ کو ڈریکٹ بھی بتا دے گا کہ یہ ایک ریٹ ہے یا کون سا ہے تو وہ آپ کو ڈوکومنٹری ساتھ دے گا جو شوپ کی پر ہوگا اگر اریجنل ہے تو وہ اریجنل کی ڈوکومنٹری آپ کو ساتھ دے گا آپ کو اس کی ورنڈی دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹو پرینڈ ہے وہ کون کون سے چل رہے ہیں کلون جی یہ سب سے اچھا پرینڈ ہے اس کا جو سیریل چل رہی ہے سکس وہ بہت ہی اچھی سیریل ہے اس کے بعد آ گیا جن کو اس کا جو پر وار اس وقت ففٹی ٹو چل رہے ہیں جو دو دن پہلے ایک دن پہلے وہی فوٹی ایٹ رپے پر وار تھا آج وہ ففٹی ٹو چل رہے ہیں اور لون جی کب پچھ ففٹی فائیو چل رہے ہیں اس میں اگر ایک ریٹ کی بات کر لیں تو وہ ففٹی فائیو سے لے کر ففٹی نائن تک ان کے پر وار چل رہے ہیں اتنی زیادہ ریٹ ان کے بڑھ چکے ہیں ایک دن پہ اب آگے اب آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی آپریٹ آئے گی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا روں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو اس میں میں آپ کو ڈیفرنٹ بتا دیتا ہوں جو جے اے پانچ سو چالیس ہے سنگل گلاس میں ایک ریٹ ڈوکومنٹری کے ساتھ ہے وہ آپ کو اٹھائیس ہزار ایک سو پچاس روپے میں ایک پیندل ملے گا وہ پر وارڈ آگ کو بابن روپے پڑ جاتا ہے جو ہے جے اے پانچ سو چالیس ڈبل گلاس میں ڈبل گلاس کا آپ کو بتا دوں کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈبل گلاس کس کو کہتے ہیں بائی فیشل اور مونو فیشل ان دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے جو بائی فیشل ہوتا ہے وہ ڈبل گلاس ہوتا ہے وہ آپ کو نیچے سے بھی انرجی دیتا ہے اور اوپر سے بھی دیتا ہے ٹھیک ہے ان کی آپ نے جو لک دیکھ لینی ہے کہ وہ پیچھے سے بھی اس کا گلاس لگا ہوگا اس کا آگے بھی گلاس لگا وہ آپ کو دونوں طرف سے آپ کو انرجی دیتا ہے جو آپ کو مونو فیشل ہوتا ہے وہ آپ کا صرف اوپر والا جو عام اپنے پیندل گروں میں لگے ہوئے ہیں وہ صرف اوپر والے گلاس جو انرجی ملتی ہے وہ طرف اس کو سنگل گلاس کہتے ہیں اور اس کو مونو فیشل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بائی افیشل کا آپ ریٹ یاد رکھیں بائی افیشل کا ہمیشہ ریٹ تین چار پے پر ربارٹ زیادہ ہوگا دوسرے کی نسبت اب یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کون سا لگوانا ہے اگر تو آپ نے لگوانا ہے بائی افیشل اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے پیندل کی سیڈنگ اس طریقے سے کی ہوئی ہے کہ جب بھی سورج صبح تلو ہوتا ہے تو اس کی روشنی بیک سائیڈ پر اس کے پڑھ دیا تب بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ سٹار سے انرجی دے گا اگر آپ نے اس کی فیٹنگ ہی اس طریقے سے کی ہے مطلب نیچے رکھے ہوئے ہیں جو اپنا چھات پر نیچے کی طرف اس طرح پلین ہے کہ ڈریکٹ اس کو اوپر سے دوب آنے یا پھر تو اس کو ضرورت نہیں ہے بائی ویچے لینے کے آپ کو پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوستو میرے پاس سولر پینل کے حوالے سے جو معلومات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں اس چینل پر ڈیلی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا سولر پینل کے حوالے سے انوائٹر کے حوالے سے اور بھی ڈیفرنٹ کیٹیگری کے حوالے سے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لینا ہے اگر آپ ویڈیو اچھی لگتے ویڈیو کبھی لائک کر لینا ہے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ